السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ ماشاءاللہ پروگرام اچھی طرح سن رہے ہو آخری بات جو میں نے کہی تھی بریک سے پہلے کہ اگر داماد یا کوئی بچے لے کر چلا گیا ہو تو ایسی صورت میں یا بیوی بھاگ گئی ہو یا شوہر بھاگ گیا ہو یا بچہ بھاگ گیا ہو تو انشاءاللہ اسے بہت ہی فائدہ ہوگا اس آیت سے جو آیت نمبر نائن ہے آیت نمبر نائن یہ صورت علی عمران کی ہے صورت علی عمران کی آیت نمبر نائن ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک کال لے لیتے ہیں وعلیکم السلام مفتی صاحب جیسے کے بارے میں کچھ نہ تھا کہ ہمیں ایک پرابلم ہے کہ ہمارا دشمن ہے ہمیں کوٹو میں گسیٹ رہا ہے اور ہمارے پیسے ضائع کر رہا ہے ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے کسی نے بولا ہے ہمارے کو کہ سورے انام آپ پریں اس کا کیا طریقہ ہے کیسے پرنی ہے کس ٹیمبر پرنی ہے ٹھیک سنتے رہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ جی جزاک اللہ تو ایک اور کال لے لیتے جی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اسلام علیکم 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 اسلام علیکن انساءاللہ خراب لoulی ایک مفتidade ہے آپ کو تو ایک مفتوں میں آپ کو سوری بسالوں باتشک response اب کہ ایک نیا من چلٹر اسلام علیکم لیسا میرے انشاءاللہ you will get better and better surat al-baqarah surat al-baqarah is in Bukhari شریف Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said person who listen or read surat al-baqarah then blow in the water or just listen انشاءاللہ within three days the shaitan will have to leave is in hadith just we have to keep yakin that's all is authentic you have to read do you have to listen to surat al-baqarah full surat al-baqarah before sleep or in the morning whenever you got time انشاءاللہ sometime you got no time then you can listen some in the morning some afternoon some evening انشاءاللہ you finish the whole surat al-baqarah in one day you will see that thousand people's experience الحمدللہ the shaitan and jinnat have to leave the seher and jadu have to leave from the border انشاءاللہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اسلام علیکم اسلام جی جی میں نے پوچھنا تھا کہ ایک ٹانگ میں بہت ضررد ہوتا ہے جی 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 اس کا اس کا کچھ بتائیں بہت ضررد ہوتا ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ سنتے رہی انشاءاللہ ایک اور کال ڈراؤپ ہوا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سلام کون مقتی صاحب جی بولیے وہ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی میرے حضبن کا عزیت ہوا مگر مجھے سکون نہیں آیا بہت پریشان میں کیا کروں کیا ہو رہا ہے میرے حضبن کا انتقال ہو گیا اچھا مجھے ابھی تک سکون نہیں آیا میرے بال بچے نہیں بہت پریشان آپ اللہ کا ایک نام ہے یا سبورو یا سبورو نائنٹی نائن نیم کے اندر میں اللہ کا ایک نام ہے یا سبورو یا سبورو یا سبورو سوات کے ساتھ ہے یہ اللہ کے نام میں ایک نام ہے آپ اس کو پڑھئے انشاءاللہ ایک سو گیارہ بار پانی میں دم کر کے پانی میں دم کر کے اس کو پیئے صبح اور شام آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ سبر آ جائے گا یہ نام ہی اللہ کا ہے یا سبورو پڑھتے رہیے انشاءاللہ سبر پائدہ ہوگا یا سبورو ایک سو گیارہ جی سبورو اور کالا سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو سلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ برکاتو شکر حوال حمد اللہ شکر یا دعا شکر شکر لیکن لیکن میں نے مجھے 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 دیو 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 to do 11 times آوز بِللہ شیط رجیم بسم اللہ رحمہ رحمہ رحیم she is doing it and she reads a lot she asks is it okay and now other thing is today if want the husband is not listening to her nothing day by day he is getting so desperate he is getting so rude so cruel to her so please is there friend is asking is there any quick wazifah you can give so best of wazifah allah's name ya baasitu ya baasitu allah's name one of the name of 99 name mashallah most of the people they told me alhamdulillah unka dil naram ho gaya ya baasitu 111 bar ya baasitu ba alib seen and toy ya baasitu what's the baasitu means baasitu meaning allah ta'ala's both hands is open allah ta'ala's both hands is open allah ta'ala is like is most generous understand so insha allah with the names insha allah you'll see uh i hope everything be fine insha allah and then for the daughter for the children so rude so doesn't listen not coming home so for the soften their heart for that i explained you just now some months ya rahmanu ya rahimu ya hadhi three names of allah ya rahmanu ya rahimu ya hadhi together hundred and eleven time yeah hadhi eleven times hundred and eleven time hundred and eleven time so please for you know you'll keep the phone down so please can you explain insha allah i'll explain you uh you just listen okay yeah jik or call ne let's say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inna allah ta'ala is Allah sabrin inşallah Allah and Allah Allah sabr allah sabr can be was inşallah insha allah this is inşallah allah law insha allah insha allah insha allah okay okay ہے جب ایک سال کی تھی تو اسے مرگی کے جیسے دورے پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنے شروع ہو گئے اور اب وہ تین سال کی ہونے والی ابھی تک دورے پڑھ رہے ہیں اچھا کبھی ایک ہفتے بعد کبھی ہفتے میں دو تین دعفہ اس طرح اچھا تو بیٹی ابھی کتنے سال کی ہے ابھی تین سال کی ہو جائے گی دسمبر میں تین سال کی ہو جائے گی تو بچپن سے پیدایس ہے یہ نہیں نہیں ایک سال کی ہوئی تھی تو اچھا ایک سال کے بعد ہوا ٹھیک انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کا سنتے رہیے یہ وزیبہ بہت اچھا ہے انشاءاللہ آپ اس کو کرتے رہیے ٹھیک ہے جی ایک اور کال لے لیتا سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سلام علیکم سلام ورحمت اللہ برکاتہ مولان صاحب ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے میں نے آپ سے بات ہی کرنی ہے میرے بیٹے ہیں تو ایک بیٹا جوانا وہ کان سے نہیں سنتا کان سے نہیں سنتا ہے نہیں سنتا تو کافی ضد کرتا اور بات بھی نہیں کرتا تو دوسرا جوانا ایک بیٹا جوانا وہ ایک لڑکی نے جوانا اس کو جادو مغیرہ دیئے تھے کھلائے تھے اچھا ہاں وہ شادی کے لیے اچھا تو میں نہیں پتا چلا تھا تو میں بعد سے پتا چلا جب اس نے گھر میں لڑائی جگڑا شکرنا شروع کیا اس کے ساتھ شادی کے لیے شادی کے لیے تو اس نے جادو تعویز کر کے نا تو اس کو گھر سے نکال دیا تھا اچھا وہ گھر چھوکا چلا گیا تھا تو اس لڑکی نے اپنے پاس کر لیا تھا تو وہ ہم سے کوئی رابطہ نہیں کرتا نہ ملتا میں نے ایک دو تفاقہ خود فون کیا تھا تو میری کوئی بات نہیں سنتا کہتا کہ آپ جوانا جواب نہیں مجھے فون پر دیتا لیکن کوئی فون وغیرہ نہیں کرتا اچھا تو میں انشاءاللہ بھی وصیبہ بتاتا ہوں وہ آ جائے گا نرم ہو کر انشاءاللہ آپ اس کو پڑھتے رہیے ٹھیک ہے جے انشاءاللہ ایک اور کالیج جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم والیکم السلام والمکرشت کیسے ہو الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے جی بتائیے یہ بتائیے یہ کہنا ہے تا میرا اگزام دیوان میں میں فیل ہو گئی تو ابھی دو ہفتہ بجے فتم ہونے کوئی بگن ملتا نہیں ہے اس کے لئے کچھ بتاؤ بہت کرسان ہے امتحان میں فیل ہوئے اس کے لئے کوئی وزیفہ چاہیے پاس ہونے کے لئے آپ سنتے رہیے انشاءاللہ میں بھی بتاتا ہوں بہت شکریہ جزاکاللہ ایک اور کالیج اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم مرتی صاحب آپ کو علو اسلام علیکم جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ تھوڑا جرہ اپنا ٹی وی سے درہ دور ہو جائیے مرتی صاحب ایک یہ کہ آپ کا جو پروگرام ابھی آ رہا ہے یہ صبح کی وقت دوسرے دن ریپیٹ ہونا چاہیے انشاءاللہ آپ کی ریکویسٹ انشاءاللہ ہم رکھیں گے دعا کرو اللہ تعالی ساری امت کو فائدہ پہنچائے انشاءاللہ اور دوسری بات یہ کہ میرے حسمن کے لئے بتائے بہت ظلم میں ہیں بری طرح ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ایٹی ٹو کے ہیں جس سے شادی کرنے کے لئے ڈیسپریٹ ہیں اچھا اور مجھے گھر سے نکالنے کے لئے ہر کوشش مجھے اغوا کرنے کے لئے مجھے مروانے کے لئے بہت زیادہ بہت زیادہ پلان اس کے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں میں تو بے سہار ہوں میرا تو کوئی بھی نہیں ہے پڑھنے کے لئے بتائیے اور کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ایک وزیب آپ کو بتاتا ہوں آپ جرہ انشاءاللہ سنتے رہیے بہت اچھا ہوگا بہت سخت طبیعت کے ہیں بہت سخت دیکھو اللہ سے اللہ بہت بڑا ہے اور اس کے کلام میں بڑی تاثیر ہے انشاءاللہ آپ کریں گے تو اور یقین کے ساتھ کروگے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ پھر کوئی فائدہ پھر ایک پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ ایک اور کالج اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ موسیق صاحب وعالیکم اسلام ورحمت اللہ جی جی موسیق صاحب ایک مصرح اچھنا میں نے جی جی بولی میری میری بیٹی ہے تو اس کا حسدنڈ قریبا ساتھ آٹھ سال سے چلا گیا ہوا ہے اس کو چھوڑ کے تین تین بچے بھی ہیں اس کے ساتھ تو کوئی اس سے کانٹیکٹ نہیں رکھتا بلکل نہ بچوں سے نہ بیوی سے طلاق بھی ہوئی ہے جی طلاق بھی نہیں دی اس نے اور اب وہ پتا نہیں میری بیٹی کچھ کہاں رہتا ہے اس کا بلکل کوئی اڈریس نہیں پتا کوئی پتا نہیں چلا گیا ہے تو یہ ہے کہ اب کوئی بچوں سے کوئی ان کو پیسے نہیں دیتا کچھ نہیں فون نہیں کبھی تو اب وہ میری بیٹی اس سے خلا لینا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا آپ انشاءاللہ ہمارے مفتی زبیر صاحب بریفت میں ہیں یا اس طریقے سے بہت ساری جگہ پر جو شریعہ کاؤنسل ہوتا ہے جی جی پتا لگائیے کہاں کہاں پر ہے انشاءاللہ اسے کانٹیکٹ کیجئے جی جی مفتی یوسف صاحب مفتی یوسف آکوری صاحب ہے ان سے کانٹیکٹ کیجئے انشاءاللہ وہ باطلی والے جو ہمارے یہاں الخیر پر آتے رہتے ہیں ان سے پوچھیں انشاءاللہ وہ آپ کو صحیح راستہ رہنمائی کریں گے انشاءاللہ اچھا ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر آپ مجھے دے سکتا ہے آپ اسٹوڈیو سے پوچھ لیجئے انشاءاللہ آپ کو مفتی صاحب کا نمبر مل جائے گا جی ایک اور اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ اسلام علیکم کال ڈرپ ہو گیا جی ایک اور اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ اسلام علیکم وعلیکم السلام وحمد اللہ برکاتہ سیستر ام انکل سوڈیو سوڈیو ام we are we're living in a company house but we wanna buy our own house okay right and can you tell can you tell us a وزیفہ for that okay you can recite the وزیفہ یا فتہہ who has many time at least 111 time یا فتہہ یا فتہہ او سورت قریش لئیلہ فی قریش ایلہ فیم رحلت الشتائی والصیف seven times one of the two وزیفہ if you do both mashallah very nice if you recite سورت قریش you can recite one time دروش شریف before and after and recite the surah seven times or one of the name of Allah is called یا فتہہ 111 time if you do both is mashallah you can recite every day 421 days inshaallah you will find the very nice house inshaallah okay so i was talking to you that جس کے لئے بچے لے کر چلے گئے ہیں تو سورہ اعلی امران کی آیت نمبر نائن ہے یا جامع ربنا انکا جامع الناسی ربنا انکا جامع الناسی لیوم اللہ ریب فی ان اللہ لا یخلف المعاد یہ دو رکعات صلاة الحجت پڑھیں دو رکعات صلاة الحجت پڑھیں اور پھر سزدے میں جا کر یا پھر بیٹھ کر دعا میں اللہ سے یہ دعا یہ دعا ہے ربنا انکا جامع الناسی لیوم اللہ ریب فی ان اللہ لا یخلف المعاد انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا دشمن اگر ستاتا ہو دشمن if the enemy is troubling you سورة الانعام سورة الانعام is a very nice surah to protect yourself from enemy صبح میں ایک بار شام میں ایک بار اس کو پڑھ کر دشمن کے نام پر یا اس طرح دشمن کا نام سوچ کر اس کو پڑھا جائیں یا اس کو دم کیا جائیں دشمن ختم ہو جائے گا یہ بہت اچھا وظیفہ ہے یا اسی طرح علم تر کیف فعلا ربکا بی اصحاب الفیل جو ہے سورة فیل you can recite 21 time with intention انشاءاللہ within few days you will see the دشمن have to leave you اور اگر غصہ بیتا غصہ بہت کرتا ہے کسی نے سوال کیا تو ان کے لئے میں نے پہلے ہی بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبوی وظیفہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا شوہر جس کی بیوی جس کے بچے جہاں کہیں جب کبھی بھی غصہ کرتے ہو اس وظیفے کو آپ پکر لیجئے کہ وضو کے ساتھ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کر پانی میں کھانے میں سارے گھر کھا سکتا ہے سارے بچے کھا سکتے ہیں چائی میں روٹی میں جس تو بھی یا اس طرح پانی میں یا دودھ میں یا چائی میں یا کسی بھی چیز میں یا ڈرنکز میں یا ویسے ہی پر کر نیت کرتے ہوئے سارے بچوں کی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ٹوئنٹی ون ٹائم پڑھیں گے امید ہے انشاءاللہ بچوں کا گھر والوں کا گصہ ختم ہو جائے گا پیر میں درد ہو بدن میں جہاں کہیں درد ہو تو گرام اور زیتون کا تیل ففٹی گرام مکس کر دیا جائے ففٹی ففٹی گرام اور اس میں سورت کافرون کلیعیو الكافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا ان عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لکم دینکم ولیدین سورت کافرون اور سورہ فاتحہ تین تین بار اس میں دم کر لی جائیں انشاءاللہ پیر کا درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا مسترد آئل اور آلیو آئل مکس ٹوگیدھر اور بہت سورہ اور بلو انسائد انشاءاللہ مرگی کے دورے کے لیے آیت القرصی بہت زبردست ہے اور سورہ علم نشرہ آج میں اسی کو بیان کرنے والا تھا انشاءاللہ لیکن وقت نہیں رہا میں پھر بیان کروں گا کچھ شرائط کے ساتھ تین وزیبہ بیان کروں گا علم نشرہ کا یاسین شریف کا اور تیسرے کلمے کا زبردست وزیبہ ہے لیکن آج وقت نہیں ہے آج میں صرف جواب دیر دیتا ہوں کہ مرگی کے دورے کے لیے ایک آیت القرصی تین بار دہنے کان میں اور علم نشرہ لکا صدرک ووضعنا انکا وزرک اللذی انکر زہرک لیفٹ کان میں دونوں کان میں دم کریں گے مسلسل تری ٹائمز اڈے دین میں تین بار رائٹ کان میں آیت القرصی اور لیفٹ کان میں اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ دم کریں گے صبح دو پہر شام کچھ دن میں انشاءاللہ مرگی کے بیماری اللہ سے امید ہے اس صورت کی برکت سے ختم ہو جائے گی یہی صورت اگر بیٹا سنتا نہیں ہے جیسے ایک سسٹر نے پوچھا کیونکہ وہ سنتا نہیں بول نہیں پاتا تو عام طور پر وہ چرچرہت پر کی وجہ سے غصہ کرتا ہے تو بیست وزیفہ وہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کر اس کے سر پر یا اس کے کان میں دم کر دیا جائیں 11 time انشاءاللہ دم کریں گے امید ہے انشاءاللہ غصہ ان کا تھنڈا ہو جائے گا لیکن جو بچہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے یا کسی کسی نے جادو کر دیا یا کسی طرح کسی بچے کسی لڑکی کی محبت میں چلا گیا ہے جو بھی ہو گھر سے چلا گیا ہو ماباب سے دور ہو گیا ہو ماباب کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں ہے تو ان کے لیے سب سے بیسٹ وظیفہ اللہ کے تین نام ہیں ایک یا رحمانو ایک یا رحیمو اور نمبر تین یا معیدو ٹو ریٹرن یا معیدو ٹو کم باک یہ ہیں تین نام ہیں اس کو 111 بار پر کر دعا کرنی چاہیے اللہ سے اگر آ گیا تو پانی میں دم کر کے پلا دے یا پھر اس کے نام پر دم کریں یا اس کا نام سوچ کر کے اللہ تعالیٰ میرے اس بچے کو گھر واپس لیا انشاءاللہ محبت بڑھے گی واپس گھر پر آ جائے گا امتحان میں فیل اور بوکنگ نہ ملنے پر سب سے بیسٹ وظیفہ وہی سورتِ قریش ہے میں نے کئی حضرات کو کہا کہ سات بار پڑھ کر چھاتی پر دم کرو سینے پر دم کرو جو لوگ بھی ڈرائیونگ پروبلم کے لیے جس میں پاس نہیں ہوتے فیل ہوتے رہتے ہیں یا اسکول میں بہت سارے میں نے ینگ ستز کو بتایا سورتِ قریش بیسٹ وظیفہ ہے بلو آن یو چیس ریڈ سیون ٹائم ایری ڈی ویڈ انٹینشن انشاءاللہ امتحان میں بھی پاس ہو جائیں گے اس سے پہلے پر کر اللہ سے دعا کریں تو بوکنگ بھی آرام سے مل جائے گے انشاءاللہ اور کامیابی ہو جائے گی ظالم شوہر ہو یا بچہ ہو یا کوئی جو ظلم اتنا کرتا ہو اور آج اللہ تعالی رحم فرمائے الرحمون یا رحمهم الرحمان نبی سعظم فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اس کی بیست صورت یہی ہے کہ اللہ کا ایک نام ہے یا رحمانو یا رحیمو یا باسیتو یا رحمانو یا رحیمو یا باسیتو سجدے میں جا کر ایک سو گیارہ بار پڑے اور اللہ سے کہے اے اللہ سجدہ تیرے بالکل قریب ہے تو نے خود فرمایا کہ سجدے میں جانے والا میرے قریب ہوتا ہے اللہ میں بالکل تیرے قریب ہو گئی ہوں سجدے میں میں تجھ سے تیرے نام کے واسطے سے مانگتی ہوں کہ میرے شوہر کے دل نرم فرما دے یا ان کو دل میں میری محبت دال دے یا رحمانو یا رحیمو اور یا باسیتو بیٹی اس کے لیے بھی کہ شوہر گھر سے چلا گیا ہو اس کے لیے اللہ کا نام ہے یا جامعو یا جامعو یا جامعو ایک سو گیارہ بار پر کر نیت کر کے اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ کی اس نام کے برکت سے اللہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر دے گا اس کو لے آئے گا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان وظائف کو قبول فرمائیں بہت سارے وظائف ہیں آپ لوگوں کے سوال سے نئی نئی بات اللہ تعالی دماغ میں دالتا ہے آپ لوگوں کے سامنے میں نئی نئی وظائف بیان کرتا ہوں لیکن ان وظائف میں سے میں نے کہا ان شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ الفاظ صحیح صحیح پڑھیں غلط نہ پڑھیں اور نمبر دو باوضو قبلہ رکھو کر قبلے کی طرف چہرہ کر کے یک سوئی کے ساتھ ایسا نہیں کہ فون میں بھی دیکھ رہے ہو وظیفہ بھی پڑھ رہے ہو کسی سے بات بھی کر رہے ہو وظیفہ نہیں یک سوئی چاہیے تمہارا کنکشن اللہ کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے کہ کام ہو جائے گا تیسری شرط یہ ہے وظیفہ اعتقاد کے ساتھ ہو بلیب یقین کے ساتھ ہو کہ میں اللہ کا نام لے رہی ہوں اللہ کا نام لے رہا ہوں یقیناً اللہ تعالیٰ میرے مسئلے کو حل کر دے گا اس لیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا انا انڈی حسنِ زنی بھی عبدی بھی میں میرے بندے اور بندی کے گھمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں تو اللہ کے ساتھ جیسا تم گھمان رکھو گے اچھا گھمان رکھو گے اچھا فیصلہ ہوگا برا گھمان کرو گے تو برا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاف ہے میں انشاءاللہ بقیہ شرط میں بیان کروں گا دعا کر لیتے اللہ پاک ہم سب کی حفاظر فرمائیں جتن لوگوں کی پریشانیاں لوگوں نے آج پوچھی ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکل کو آسان فرما ان وزائب جو بتلائے گئے ہیں اللہ اس میں تاثیر اور برکت نصیب فرما سب کے گھروں میں زندگیوں میں اف و آفیت و سکور نصیب فرما سب کی اولادوں کو آنکوں کی تھندگ بنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو کچھ مانگا وہ بھی اطا فرما نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے اطا فرما و سل اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک و سلم سبحان ربک رب العزت یم ماسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین